اسلام علیکم تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق بارش کا نظام اس وقت جمہ کشمیر کے مشرقی علاقوں پر موجود ہے جبکہ ہوا کا سرکولیشن اس وقت بھی شمال مشرقی پنجاب پر بنا ہوا ہے جس دن دونوں سسٹم کے سبب ملک کے مختلف شمال علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ جاری ہے جھڑی نمہ بارشیں ملک کے شمال علاقوں میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور مختلف مقامات پر سردی کی شدت میں بھی اضافے کا سبب بنی ہوئی ہیں تاہم ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں میں اکثر مقامات پر موسم صاف اور خوشک ہے سرکولیشن اس وقت بھی شمال مشرقی پنجاب پر موجود ہے جس کے اثرات اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی شمال مشرقی پنجاب شمالی پنجاب علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی صورت میں دیکھنے کو ملتے رہیں گے تاہم کل سے یہ سرکولیشن ہمیں امید ہے کہ کافی حد تک کمزور ہو جائے گا کل صبح کے دوران یہاں شمالی جو پنجاب ہیں ان علاقوں میں بادل موجود رہیں گے اور جو جنوبی علاقے ہیں جس میں بہاول نگر ویہاڑی لودھران راجن اشترہ خان خانے وال ملتان کے کچھ علاقوں میں دھوند بننے کے امکانات بھی موجود ہیں فیلحال کور پڑھنے کا امکان نہیں ہے اس کا سبب یہ ہے کہ فیلحال درجہ حرارت اتنے زیادہ کم ہونے کے امکانات موجود نہیں ہیں تاہم بارخان کولہو ان علاقوں میں بھی درجہ حرارت مینس تک جگر سکتے ہیں فورٹ منرو راجن پور کے کچھ علاقوں میں رحیم یار خان کے بھی مغربی علاقوں میں درجہ حرارت دو ڈگری سنٹی گریڈ یا اس سے نیچے گر سکتا ہے جس کی وجہ سے ان علاقوں میں کور پڑھنے کے امکانات موجود ہیں باقی علاقوں میں درجہ حرارت چار سے پانچ ڈگری سنٹی گریڈ تک رہیں گے تو اتنے میں کوئی شدید کور پڑھنے کا امکان فیلحال موجود نہیں ہے دھونڈ کی بھی جو صورتحال رہے گی وہ شدید دھونڈ بننے کا امکان موجود نہیں کیونکہ اب آنے والے دنوں میں جو دھونڈ بنے گی وہ ہلکی پھلکی ہوگی گراؤنڈ لیول تک محدود رہے گی امید ہے کہ دن میں دھوپ دیکھنے کو ملتی رہے گی فیلحال اگلے جب اس گھنٹوں کے دوران بھی گلگت بلتستان کشمیر شمالی پنجاب میں راول پنڈی اسلام آباد گجرات خاریاں اس طرح اگر جیل ہم پندرادن خان کے علاقوں کی بات کی جائے سیال کورٹ تو ان علاقوں میں جھڑی نمہ بارش ہلکی بھلکی ہوتی رہے گی اور پہاڑوں پر برفباری کا سلسلہ بھی جاری رہے گا خیبر پختونخواہ کے شمالی جو علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں بارش اور برفباری کے امکانات موجود ہیں تاہم وستیوں جنوبی پنجاب بلوچستان اور سندھ کے بیشتر مقامات پر اب موسم خوشک اور سرد ہی رہے گا آنے والے دنوں میں بھی فی الحال کوئی خاطر خاص سسٹم آتا دکھائی نہیں دے رہا لیکن انتیس یا تیس جنوری سے ایک سسٹم ہمیں امید ہے کہ ملک کے شمالی علاقوں کو متاثر کرے گا لیکن ملک کے باقی جو زیادہ تر وستی اور جنوبی علاقہ جات ہیں پنجاب کے بھی اکثر علاقوں میں فی الحال موسم خوشک رہے گا جنوری میں معمول سے زیادہ اور کہیں زیادہ بارشیں ہو چکی ہیں فروری کے پہلے پندرہ دن معمول سے کم بارشیں برسنے کی توقع ہے تاہم فروری کے آخری جو تیرہ دن بچیں گے ان میں امید ہے کہ معمول کے آس پاس یا معمول سے زیادہ بارشیں ملک کے مختلف علاقوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں تاہم یہ بھی وستی اور شمالی علاقوں کے لئے ہوگا جنوبی علاقوں میں فی الحال کوئی خاطر خاص سسٹم اب اثر انداز ہوتا نظر نہیں آ رہا ایم جے ہو فی الحال فیض چھے اور سات میں اٹکا ہوا ہے لیکن ہمیں امید ہے کہ فروری کے دوسرے ہاف میں یہ امید ہے کہ فیض آٹھ میں ایک بار پھر آئے گا اور فیض آٹھ اور ایک میں آنے کے بعد اس کے جو جھکاؤ ہے وہ امید ہے کہ جنوبی علاقوں کی طرف بھی مغربی سسٹم کا ہو جائے گا اور اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس بارے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر چینل سبسکرائب نہیں کرے تو چینل سبسکرائب کر کے ہمارے یوٹیو فیملی کا حصہ بنیں اگلی اپ ڈیٹس تک کیلئے اجازت دیں اللہ نگے بان